موسیقی نخمدہو ونسلی ونسلیمہو علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تیری شان جلال جلال ہو تُو ہر ایک سے بڑھ کے کریم ہے تیری شان جلال جلال ہو تُو قدیم ہے تُو بصیر ہے تُو نصیر ہے تُو قبیر ہے تُو خبیر ہے تُو علیم ہے تیری شان جلال جلال ہو تُو غفور بھی تُو شکور بھی تُو ہنور بھی تُو سبور بھی تُو حفیظ بھی تُو علیم بھی تیری شان جلال جلال ہو زر نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا مہذبان حماد عبداللہ دی ارکم سکول الائٹ پار کیمپس چکوال کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام عرض ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے ہم مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا توفہ ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شایاتین کو جکر دیا جاتا ہے آج ہم نے کوئیس کمپیٹیشن کا انعقاد کیا ہے جس کا موضوع ہے اسلام اور رمضان المبارک اس مقابلے میں ہمارے ساتھ چار ٹیم شرکت کریں گی آج جن میں سے آج دو ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیم اے ٹیم خالد بن ولید ٹیم بی ٹیم سلمان فارسی ٹیم خالد بن ولید میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طیب اور اکراش خرشید ٹیم سلمان فارسی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمدرفان اور رجیل احمد ہم دونوں ٹیمز کو اب تہے دل سے اس زر نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میں اپنے سوالات کا سسلہ شروع کرتا ہوں گروپ اے ٹیم خالد بن ولید آپ لوگ تیار ہیں؟ صحیح آپ سے میرا پہلا سوال ہے رمضان کے روزوں کا شریح حکم کیا ہے؟ رمضان ہر آقل بالے مسلمان ماد اور روزے پر فرز ہیں آپ کا جواب درست ہے ٹیم بی آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک آپ سے میرا پہلا سوال ہے روزہ فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ آقل ہونا بالے ہونا مسلمان ہونا تندرست ہونا آپ کا جواب درست ہے میں دونوں ٹیمز کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ دس سیکنڈ کا وقت لے کے سوچ سکتے ہیں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں ٹیم اے آپ سے میرا دوسرا سوال ہے مسلمانوں پر پہلے کتنی نمازیں فرض کی گئی تھیں؟ چالدیس آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر دو ہے میرا ٹیم بی سے اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ نماز اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ تولیب نہیں اسلام کا پہلا رکن کلمہِ تیبہ ہے سوال نمبر تین ہے میرا گروپ اے سے آپ لوگ ریڈی ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں تین مساجد کا ذکر آیا ہے آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر تین ہے میرا گروپ بی سے اگر موسم عبرالود ہونے کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو سنت میں اس کے لئے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہے کہ اگر موسم عبرالود ہو تو چھوان کے چھوان کا مجھے کسی سے مطلع کرتی ہوا؟ اگر دن پیلا روگم رکھا لے؟ سیئی ہے آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں ٹیم اے آپ سے میرا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ذلنورین کیوں کہا جاتا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ذلنورین اس لئے کہا جاتا تھا کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی اس لئے آپ کو ذلنورین کہا جاتا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے سوال نمبر چار ہے میرا گروپ بی سے کیا سہری کھانا روزے کی شرائط میں سے ہے؟ سہری کھانا سنت ہے مائٹ میں جواب ہے سہری کھانا روزے کی شرائط میں سے نہیں بلکہ سہری کھانا سنت ہے صحیح ہے اور اگر سہری نہ کی جائے تو شابہ 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 آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر پانچ کی طرف بڑھتے ہیں گروپ اے ٹیم خالد بن ولی سوال نمبر پانچ ہے میرا آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن تخلیق کیا گیا؟ آدم علیہ السلام کو جمعے کس دن تخلیق کیا گیا؟ آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر پانچ ٹیم بی سے ٹیم سلمان فارسی سے روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ روزہ اسلام کا کس دن تخلیق کیا گیا؟ آپ کا جواب درست ہے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ٹیمز ماشاءاللہ سے بہت اچھی چل رہی ہیں اور آپ کو میں ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے فضائل بھی بتاتا چلوں ویسے تو فضائل انگنت ہیں لیکن ان میں سے چاند میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی آگے بڑھتے ہیں رمضان المبارک وہ اسلامی مہینہ ہے جس میں مسلمان پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں روزہ ایک فرض عبادت ہے جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خشنودی حاصل کرنے کے لئے روزہ رکھتے ہیں روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں پہلی تب جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری تب جب وہ رب سے ملقات کے لئے زائے گا ناظرین میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے اس پہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں چاہے دو بھائی ہوں یا کوئی بھی رشتہ ہو دو اختلافات دو لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک انا اور زدہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اس سے بات نہیں کرنی کیونکہ غلطی اس کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں معافی مانگنے سے تمہاری عزت کام ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا میرا یا آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ ہمیں معافی مانگنے میں پہل کرنی چاہیے چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو لیکن انسان کو ہر کسی کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے ہمارا معاشرہ اسی طرح ترقی کرے گا اپنے سوالات کی طرف میں آگے بڑھنے سے پہلے دونوں ٹیمز کو ریڈی کرنا چاہوں گا آپ لوگ تیار ہیں سیئے ٹیم خالد بن ولید سوال نمبر چھے ہے میرا آپ سے سورہ رحمان کس پارے میں ہے آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر چھے میرا ٹیم بی سے ہے ٹیم سلمان فارسی سے محمد نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں محمد نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے آپ کا جواب درست ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت مجھے شیئر یاد آ گیا کہ ہے عرشوں پہ احمد زمین پہ محمد ہے عرشوں پہ احمد زمین پہ محمد زمین و زمان پہ یہ نام آخری ہے سبحان اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطب النبی جین کی جہاں بھی بات ہو ہمارے لئے فرض ہے اور ہمیں یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ جب بھی نام لیا جائے تو ہم اس نام کے ساتھ جو ساتھ بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی کہیں سوال نمبر ساتھ میرا ٹیم اے سے ہے ٹیم خالد بن ولید سے نیت کا کیا طریقہ ہے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اگر آپ نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ میں ایک روزہ رکھوں گا تو یہ نیت ہے اور اگر آپ نے نیت کو بسورت الفاظ ادا کیا تو یہ سنت ہے اور بائی سے سواب ہے شاب باش آپ کا جواب بالکل درست ہے سوال نمبر ساتھ ٹیم بی کی جانے بڑھتے ہیں بالکل کو روزہ رکھوانا چاہیے جب بچہ ساتھ سال کا ہو جائے تو اس کو روزہ رکھنے کی ترقیم کیجئے اور جب دس برس کا ہو جائے تو اس پر سختی کرنا لازم ہے شاب باش آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر آٹھ ہے میرا ٹیم اے سے ٹیم خالد بن ولید اسلام میں پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی نہیں آپ کا جواب غلط ہے ٹیم بی ٹیم سلمان فارسی آپ سے میرا سوال ہے سوال نمبر آٹھ قرآن پاک میں کتنے سجود ہیں آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر ناؤ آپ لوگ ریڈی ہیں روزہ کب فرض ہوا روزہ اعلان نبود کے پنزے سال یعنی دس چھوار دو ہجر کو فرض ہوا آپ کا جواب بالکل درست ہے سوال نمبر ناؤ میرا ٹیم بی سے ہے روزے کے تین درجے کون سے ہیں آپ کا جواب درست ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صوفیاء کرام کے نزدیک روزے کے تین درجے ہیں عوام کا روزہ عوام کا روزہ وہ ہے روزے کے معنی ہے رک جانا بچ جانا جبکہ عوام کا روزہ وہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانے پینے کی تمام اشیاں کو صبح صادق سے لے کے غروبِ آفتاب تک آپ کھائے پیے بغیر رہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خواس کا روزہ خواس لفظ خاص سے نکلا ہے خواس کا روزہ یعنی اپنے تمام آزا کو برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بچانا اور صبح سے لے کے شام تک روزے کی حالت میں رہنا بغیر کھائے پیے رہنا یہ خواس کا روزہ ہے اور اقصر خواس کا روزہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم ہو جانا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح سے لے کے شام تک روزے میں رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے تمام آزا کو جسم کے تمام آزا کو برائیوں سے بچانا یہ ہے اقصر خواس کا روزہ سوال نمبر دس کی جانب بڑھتے ہیں ٹیم اے سے میرا سوال نمبر دس ہے رمضان کا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے رمضان کا نام قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر دس ہے میرا ٹیم بی سے ٹیم سلمان فارسی سے روزوں کی فرضیت کی کیا دلیل ہے فرضیت کی کیا دلیل ہے آپ کا جواب درست ہے آپ کی صرف ایک آیت میں غلطی تھی میں وہ دوبارہ آیت بار دیتا ہوں تاکہ آپ کی غلطی درست ہو جائے سوال نمبر گیارہ سے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو مزید فضیلت بتانا چاہتا ہوں ناظرین رمضان لفظ را مین زعا سے بنا ہے جس کے معنی جلنے اور مٹانے کے ہیں اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مومن کے گناہوں کو جلا کر راک کر دیتا ہے اسی طرح جیسے آگ کسی لکڑی کو جلا کر راک کر دیتی ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں اتنا کوئی اور قریب ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت ہوگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور اس آخری امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ میری رضا کے لیے روزہ رکھیں گے اور وہ خوشک ہونٹ پیاسی زبان سوکی آنکھیں بھوکے پیٹ افطار کرنے جب بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان ستر پردوں کا فاصلہ ہے لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو ناظرین آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں رمضان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو مکمر روزے رکھنے اللہ تعالی کی عبادت کرنے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے سامینِ قرآمی حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے ویسے ہی اللہ تعالی بہت غفور و رحیم ہے آپ اللہ تعالی سے جب بھی مافی مانگیں اللہ تعالی ماف کر دیتا ہے لیکن رمضان مبارک آپ یہ سمجھنے کہ ہمارے لئے ایک گولڈن چانس ہوتا ہے جس میں ہم اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی مافی مانگ سکتے ہیں جو ہم سے ناراض ہیں ہم ان کو راضی کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں عبادت کریں اللہ تعالی کی خوشنودی اور اللہ تعالی کی رضا سے کرنے کے لئے روزے رکھیں اس کے ساتھ غریبوں کا احساس کریں اگر ہمارے پاس افطار میں بہت کچھ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا حصہ نکال کے اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ اگر کوئی غریب ہے اور اس کے پاس اتنا افطار کے لئے نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں اور دوسری بات یہ کہ ہم میں آج کل ٹرننگ میں ہے یہ سب کہ ہم نے جو چیز بنائی ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنی ہے سٹیٹسز وغیرہ لگانے ہیں تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ چیزیں شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ سوچ لیا کریں اس طرف دھیان دیا کریں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ سب چیزیں مہیا نہیں ہوتی ان کے پاس سوائے روٹی اور سالن کے افطار کے لئے کچھ موجود نہیں ہوتا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا احساس کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ بانٹیں لیکن اس طرح کی سٹوریز اور سٹیٹس لگانے سے گریز کریں تاکہ جس کے پاس نہیں ہیں وہ احساس کم طریقہ شکار نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی باتوں پر دھیان دینے کی اور عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین سوالات کی طرف بڑھتے ہیں میرا سوال نمبر گیارہ ہے ٹیم اے سے آپ لوگ تیار ہیں صحیح ہے قرآن کی پہلی نازل ہونے والی صورت کا نام بتائیں آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر گیارہ ہے میرا ٹیم بی سے دنیا میں کل کتنے پیغمبر آئے دنیا میں کل تقریباً ایک لاکھ چوبیس زیادہ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے اور میں یہاں پہ ایک شیر ایڈ کرنا چاہوں گا نبی محترم ہیں ہمارے لیے سب مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے سبحان اللہ چاہے جس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے پیارے نبی آقا اے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو ہے وہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا تمام انبیاء کرام کی صفات تمام انبیاء کرام کو ایک خوبی اللہ تعالی نے دی ویسے تو وہ تمام خوبیوں کے پیکر تھے تمام انبیاء کرام لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوبی حاصل ہے اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالی کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں اور ہماری امت کے لیے ہم سب کے لیے باعث مسلمان یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم اتنے سارے مذاہب ہونے کے باوجود ہمیں اللہ تعالی نے آقا اے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں چنا ہمیں اس امت میں اس گھرانے میں پیدا کیا سوال نمبر بارہ کی طرف بڑھتے ہیں گروپ اے سے میرا سوال ہے اعتقاف فرض عبادت ہے یا سنت ہے اعتقاف سنت ہے آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر بارہ میرا ٹیم بی سے ہے ٹیم سلمان فارسی سے قرآن پاک میں وہ کونسی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی آپ کا جواب درست ہے ناظرین فیلحال دونوں ٹیم بلکل برابر جا رہی ہیں دونوں ٹیمز کا ایک ایک سوال غلط ہویا جبکہ باقی گیارہ کے گیارہ سوال ان کے درست تھے سوال نمبر تیرہ کی طرف بڑھتے ہیں ٹیم اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے آپ کا جواب درست ہے بلکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کریم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے سوال نمبر تیرہ ہے میرا گروبی سے حضرت اسرافیل کی کیا ذمہ داری ہے حضرت اسرافیل کی کیا ذمہ داری ہے تیم بی کا یہ سوال غلط ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھوکیں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گروبی کا جو ٹیم سلمان فارسی ہے ان کا ایک اور سوال غلط ہے اور اس طرح ٹیم ایٹ ٹیم حالد بن ولید ایک پوائنٹ ان سے آگے ہیں مزید سوالات کی طرف پڑھنے سے پہلے میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے بارے میں فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا ناظرین ویسے عمرہ اور حج کرنے کی سعادت کسی کسی کو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کسی کسی کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے ناظرین جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا گھر کسی کسی کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے اسی طرح یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کسی کو عمرہ نصیب ہو اور آپ اس عمرے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک میں ایک عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جب ہر طرف رحمتیں برس رہی ہو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی گھر کی حاضری نصیب ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی حاضری نصیب ہو چاہے وہ عمرہ کی غرض سے ہی جائے لیکن اس کو سواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی کسی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے صحابہ کرام کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اس بابرکت مہینے میں ہر نیکی کے کام میں خاص طور پر صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے ناظرین صحابہ کرام کے صدقہ و خیرات کا یہ عالم تھا کہ رمضان کے مہینے میں مدینہ میں کوئی زکاة اور خیرات لینے والا نہ ہوتا تھا سبحان اللہ ہمارے صحابہ کرام اتنی صدقہ و خیرات دیتے تھے کہ مدینے میں کوئی ایسا شخص ہی نہ ہوتا تھا حریبوں کی امداد کریں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان سفید پوش لوگوں کی جو ہے امداد کریں جو مانگنے سے گریز کرتے ہیں جو ان کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اس سے گزارہ کرتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھوڑنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے سوال نمبر چودہ کی جانب بڑھتے ہیں سوال نمبر چودہ ہے میرا گروپ اے سے بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا آپ کے پاس دا سیکنڈ کا گیپ ہے آپ سوچ سکتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ نے اسلام قبول کیا ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے سوال نمبر چودہ ہے میرا گروپ بی سے آپ روک ریڈی ہیں صحیح پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ قرآن مجید کا رضول ہے سبحان اللہ بلکل آپ کا جواب بلکل درست ہے ناظرین اگر یہاں پہ آسمانی کتابوں کی بات کی جائے تو چار آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کی تورات زبور انجیل اور پھر قرآن مجید قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوئی تھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نازل کی جانے والی قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح بلکل اسی حالت میں موجود ہے جس طرح نازل ہوئی تھی اور ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں ہم مسلمان بائیس سے مسلمان بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں بھی اور ویسے بھی ہمیں اپنی اس عادت میں شمار کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں جیسا کہ عشاء کے وقت قرآن مجید کی جو انتیس پارے میں سورہ ملک ہے اس کی تلاوت کرنا بہت فضیلت والی بات ہے جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرنا بہت جو ہے وہ فضیلت کی بات ہے اور صبح و سورہ رحمان کی تلاوت کرنا بہت جو ہے وہ خوش نصیبی کی بہت فضیلت کی بات ہے اگر آپ رکھ تلاوت نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں انچی آواز میں ہم موبائل ہم سب کے پاس موجود ہیں ہم انچی آواز میں تلاوت لگائیں سورہ رحمان کی اور جو جو چاہے باہر سے کوئی گزر رہا ہے وہ بھی سنیں اور سواب کریں اور جو گھر میں ہیں وہ بھی سنیں اور سب آغاز مجھے لگتا ہے کہ اتنا خوبصورت ہو تو سارا دن ہمارا اچھا گزرتا ہے سوال نمبر پندرہ کی جانب بڑھتے ہیں ٹیم اے سے ٹیم خالد بن ولید سے میرا سوال نمبر پندرہ ہے وہ کونسی سورت ہے جس کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے سورہ یسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے بلکہ صحیح جواب سبحان اللہ سورہ یسین کے فضیلت بھی بہت ہے اور اللہ تعالی نے اس کو قرآن مجید کا دل قرار دیا ہے سبحان اللہ سوال نمبر پندرہ میرا ٹیم بھی سے ہے ٹیم سلمان فارسی سے قرآن مجید میں سب سے آخری نازل ہونے والی سورت کونسی ہے آپ لوگ مشورہ کر سکتے ہیں سورہ ناز نہیں قرآن مجید میں سب سے آخری نازل ہونے والی سورت کونسی ہے میں ٹیم اے سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے قرآن مجید میں سب سے آخری نازل ہونے والی سورت کونسی ہے آپ کے پاس دس سیکنڈ کو ٹائم ہے ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں اور دونوں ٹیمز کو بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں سب سے آخری نازل ہونے والی سورت کا نام سورت نصر ہے جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ناظرین یہ کوئیس کمپیٹیشن اب اختتام کو پہنچتا ہے میں نے دونوں ٹیمز کا ریزلٹ بنا لیا ہے میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دی ارکم کے بچے اب دی ارکم سکول کی اگر بات کی جائے تو وہ دنیا اور دین کو دونوں کو ساتھ بیلنس کر کے چاہ رہا ہے اور ایٹس ایٹس بگ دیل رائٹ اور میں یہ ریزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے یہ بھی اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں ٹیمز نے بہت اچھا پارٹی سپیٹ کیا جیسے ان کا فرس ٹائم تھا انہوں نے بہت اچھا پارٹی سپیٹ کیا اور ریزلٹ یہ ہے کہ ٹیم اے ٹیم خالد بن ولید کا ایک کوسٹن غلط ہوا اور فورٹین ٹھیک ہوئے تھے ان کے اور جبکہ میں نے جو ٹیم بی ہے ٹیم سلمان فارسی ان کے دو کوسٹن غلط ہوئے ہیں اور تیرہ ٹھیک ہوئے ہیں ان کے جو دو کوسٹن غلط ہوئے تھے ان میں سے ایک میں نے اضافی ٹیم اے سی کیا تھا وہ ان کا جواب نہیں دے سکے لیکن وہ اضافی سوال تھا تو وہ اس سے اس سوال کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو اس تحاظ سے ٹیم خالد بن ولید ہماری آج کی وینر ہے کونگرچولیشن اور اللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ مزید محنت کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ ضرور وین کریں گے ناظرین رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور آج کا جو ہے شوہ اختتام بذیر ہوتا ہے اور مجھے حماد عبداللہ کو آپ کے محضبان کو دیجئے اجازت اللہ تعالی سے دعا ہے کہ روزے کی فضیلتوں میں اور ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جو جو غریب یا جو اپنے گھر میں افطار کے لیے بھی ان کے پاس نہیں ہے تاکہ انہیں بھی یہ مہیہ ہو سکے اپنے محضبان حماد عبداللہ زمین کو دیجئے اجازت انشاءاللہ زنگی رہی تو آپ سے پھر ملقات ہوگی و السلام ملقات ہوگی